اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے کروافیت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے رات اللہ آپ کو رہے ہیں اپنے انتہمان میں رکھیں آمین آمین ویجید وقت ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر ہمارے چینل پر ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویلکم کو ارکیس کر دیں تاکہ آنے والین ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں عزباللہ ہمین الشیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا اللہ جو ٹھیک تھا کہیں تائیکیو سو مچ جی جو ایک دو چار بردے جو بھی جنہوں نے کمیت کی ہے تائیکیو سو مچ بہت شکریہ تو کہتے ہیں نا کہ جو چھوڑ کے چلے گئے تو سبجے وہ آپ کے ساتھ خیلی نبی تو جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہیں جاتے نہیں چاہے وہ کس یوٹیوبر پہ بات ہو رہی ہو بات تو سارے کٹھا چٹھا ایک ہی ہے چاہے وہ علیویڈ ٹبر ہے چاہے وہ جھلا رائیوں والا ٹبر ہے چاہے وہ پاک فلیج والی ہے چاہے وہ منٹو فیملی ہے کوئی بھی ہے جو اپنی فیملیوں کو ٹک ٹک پہ مطلب کہ ساتھ ویلوگی کے ساتھ ساتھ ٹک ٹک پہ بٹھا کے بیٹھے ہیں تو یہ ایک ہی گھر ہے ایک گھر سے ایک گھر تک بات یہ ہے کہ کچھ تھوڑے سے آگے ہیں کچھ تھوڑے سے پیچھے ہیں تو جی ادھر میں نے ویڈیو دیکھے جس میں سمیرہ بھی ماسکل گا کے کھڑی ہوئی ہے اور رکیہ جو ہے بھابی صحبہ جو ہیں وہ بھی ماسکل گا کے کھڑی ہوئی ہیں تو کیا پھر آپ کو حضم ہوا ہے کچھ یہ ماسکل گا کے آنا کیا ماسکل گا کے آنے سے بلتا وہ جو گناہ ہو رہا ہے اس میں نہیں ہوتا تو کل بھی تھا ہم نے لگا ہوا تھا جی اس میںرہ نے بائے بائے کہہ دیا سوشل میڈیا کو تو میں نے سمجھا شاید انہوں نے یہ ٹک ٹوک والا کام چھوڑ دیا لیکن نہیں ایسا مجھے تو کوئی کچھ نہیں لگا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ماسک لگا کے آنا شروع کر دی ہیں تو ادھر بات اصل میں آج کروں گی شاہدوید کی جو ہے عزمہ کی امی جانے منیرہ اپی منیرہ کے چینل جو پہلے آئیشہ فیملی ولوگ والے تھے تو اب وہ ہیں اور ان کے بیٹا جو ہے محمد دانش ان کے جو چینل کا نام ہے ان کا بیٹا رسلان ان کی میں نے ویڈیو دیکھی جس پہ وہ گئے اور کافی مطلب کہ وہ بھی ظاہر ہے کوئی بھی انسان جہاں سے ایک بار رہتا ہے جب جاتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہے نا ہمارے مسائے گئے تھے تو انہیں بھی دکھ ہو رہا تھا ہمیں کود ہی تنا رونا آ رہا تھا اور میں بھی ان پر میں نے انہیں جب سے گئے ہیں آپ نے میرے ویڈیو دیکھا اور میں نے ان سے جا کے گلی گلی کے اس گھر کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے کیونکہ نئے لوگ آئے ہیں نا جان نا بے جانتے ہیں میں تیرا مہمان ہے وہ تو ایسے تھی جس طرح میری ماں ہوتی ہیں بڑا کچھ سیکھا ہم نے بڑوں سے تو وہ بھی ان کے گھر میں ملاد پاک ہوا کرتا تھا جب مہمانہ تو نہیں جس طرح بارہ ربے لوگل میں بڑی بڑی میپلے ہماری اور رمضان مبارک میں تو کہتے ہیں نا چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں جب آپ کسی اچھے کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ اسی طرح کی صحبت کا اثر آپ پر پڑتا ہے تو میں ان کے سکھ شکریہ گار ہوں ان کی اور پاشا کی جو پرنسی پالتی ان کی جہاں سے مجھے شوق لگا میپلے ملاد پاک کا اور اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی بھی سعادت دی یہ بھی بڑا شکر ہے تو وہ مجھے اتنا مطلب سے ہو رہا تھا نا کہ وہ بھی خدر ہو رہے اور بچے عزمہ اور شاہد ویر کے بچے اس طرح رو رہے تھے بلک بلک کے بچیاں کیونکہ نانی نانا تھے مامو تھا ممانی تھی اور چھٹی چھوٹی بچی سے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نایہ فاطمہ کے ساتھ مارا بڑا پیار تھا تو مجھے مریم اچھی بچی ہے جو ہے مطلب کہ مجھے کافی حادثہ کا پتہ ہے ابھی کے الفاظ بھی نہیں بولوں گی کیونکہ ہر انسان بیٹیوں والا والدالہ ان کے حال پہ رہم فرمائے انہیں آکے صبر شکر عزت دے کیونکہ وہ عزمانتشاہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلت دے کئیوں کو ایسے جگہ پہ لاکے بھی ان کی عزت خراب نہیں ہوتی اور کئی لوگ نماز پڑھتے ہوئے بھی زلت میں دوبے ہوتے ہیں وہ ہمارا رب دیکھتے ہیں والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سارے جتنے لوگ آئیٹی پہ کام کر رہے ہیں تو وہ ہماری آڈینس ہم سے بھی زیادہ سمجھ دار ہے کیونکہ وہ سب چینلوں پہ بزرٹ کرتی ہے سب چینلوں کو دیکھتی ہیں ہماری جو فیملی ہے تو انہیں بڑا پتہ ہے بیوز آئیں نہ آئیں تھوڑے ہوں زیادہ ہوں کچھ لوگ بے رہتی ہیں بے شرمیاں پھیلا کے بیوز لے لیتے ہیں یہ سارا بیوز کا چکر ہے اور کچھ لوگ سیدھے سادھے جو صرف اپنی ویلوگنگ کرتے ہیں ان کو پھر اتنا ہی لوٹ دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میں کہتے ہوں ہماری آڈینس کا بھی قصور ہے اگر ہماری آڈینس اپنے یوٹیوبروں سے پیار کرے چاہے میں ہوں چاہے مطلب کہ منیرہ پی ہے گسمہ کی امی یا ہے ارسلان ہے یا شاہد ویرہ یا جو بھی جو بھی آپ کو آپ کا یوٹیوبر اچھا لگتا ہے تو آپ اس کا کام پھر تھوڑا ہے بہتا ہے اچھا ہے وہ دال بنا رہا ہے سبزے بنا رہا ہے پھر آپ ان کو سپورٹ کریں آپ ان کے چینلوں کو آگے لے کے جائیں یہ نہیں کہ جب کوئی لڑائی جگڑا ہو یا کوئی ایسا سین ہو تو پھر آپ دیکھیں تو پلیز جو لڑائی ہوتی یہ شیطان کا شار ہوتا ہے پھر ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جو لڑائی ہے انہیں اس کو دھائی پھٹ بولا گیا ہے کہ مطلب پھٹ پنجابی میں زخم کو کہتے ہیں دو اور آدھا مطلب کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گہرا زخم لگ گیا یا اگلا مر گیا تو اگلا مر گیا تو خود جا کے جیل میں چھڑو یا ادھر جا کے آپ ساری زندگی چکی پیس ہو جائے پھانسی لگ جو دو ہی کام ہیں تو اس وجہ سے آپ اچھے اچھی بلوگوں کو دیکھا کریں کہ لوگ آپ کو اچھا دکھائیں تو اسی وجہ سے پھر لوگ جھوکا سہارا لیتے ہیں آپ نے آج پر بین اپا کی باتوں کو سن کے تو آپ نے مجھے ضرور مینڈ بوکس میں جواب دینا کہ کیا میری باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں کہ نہیں لگی اور آپ سپورٹ ہیں ہماری اور اسی طرح سپورٹ کریں چاہے اس میں کوئی کس کے خلاف آتا ہے لڑائی جگڑا یا کہ اریجنل سادہ یا ایک ویلوگ آپ ہماری طاقت ہے اللہ پاک اور اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہماری سپورٹ ہیں تو دیکھو کہ کلی نہ کہیں پر یہ یوکیوبر جو کی طرف آگتے ہیں یہ پر گہرتیوں کی طرف آگتے ہیں بے شرمیوں کی طرف آگتے ہیں جب یوکیوب سے پھر صبر نہیں آتا پیٹ نہیں پھرتا تو پھر یہ ٹک ٹوک پہ آجاتے ہیں ادھر دیکھ لیں تمیزیاں کر کے تو ان کے اپنی تربیت سامنے آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے یہ کسی کو گالی نہیں دے رہے یہ کیونکہ اپنے مائے بھی ہیں ان کی بہینیں بھی ہیں ان کی بیٹھی بھی ہیں وف operated اینٹر دور تو یہ symbیلوز کسی کو نہیں دے رہے یہ اپنے خاندانوالے کو دے رہے یہ اپنی ماہ کو دے رہے ہیں انہوں نے ان کو جنم دیا انہوں نے اپنے چاہے بہنوں کو بیٹیوں کو کس رشتے کو بھی تو جب چلو آپ لوگ کو سمجھ نہیں آرہی چلو دس لوگ آپ کو اس چیز سے روک رہے ہیں تو آپ روپنے کی بجائے ان کو گلی گلوز کر رہے ہیں تو کیا آرڈینس نہیں جاتے ہیں میری ریکویسٹ ایسی آرڈینس ہے کہ ان لوگوں کو بالکل یہ جو سپورٹ کرتے ہیں نا ان کی آؤ مدد کریں کہیں یہ نکاپوش بی بھی ہیں کہیں یہ کک روک پہ بیٹھ کے نگی عورتیں ہیں کہیں یہ دس دس بندوں کو پیچھے لگا کے بیٹھیں اور ان کو اپنے گاؤں میں بلا کے چھتر پڑھا رہی ہیں میں کہتا ہی وہ چھتر کھانے کے لائک ہے جو ایسی عورتوں کو جو کر رہے ہیں تو ادھر میں نے ایک دن پہلے بھی بلوگ بنایا تھا یہ میری آج کا سارے مختلف یہ ایسے بغیرر ٹولوں پہ بات ہوتی ہے وہ جو میوش ہے آرج ہے میوش جو لڑائی کے تین چار مہینے کے بعد اس کو پتا چلا ہی میں پراغنٹ ہوں تو وہ بھی ٹک ٹک پہ آئی تو پافی امیر ہو گئی تو میں کہتا ہی کسی غریب کے پاس دھائی لاکھ یا د دو لاکھ ہو تو وہ اپنی بچی کی شادی کر لے گا تو وہ بندی کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے گھر کا پیٹھ ڈھائی لاکھ سے کروایا ہے پھر ابھی تک میں نے نہیں دیکھا شاہد آپ نے دیکھا کہ وہ کس ملک میں گئی ہے اور صرف اپنی اور بڑی بیٹی مطلب دارمیان والی جو بیٹی دوسرے ادبند سے ہے اس کی شوپنگیں دکھائی ابھی نہ چھوٹی بچی کی نہ بچوں کی نہ وہ جو بچوں کی بہن ہے تو اگر یہ اس بچی کو بھائیوں کے ساتھ چھوڑ کے جاتی تو بوت غلط اس کا یہ یہ بہت غلط کام ہے تو بہت بری بات ہے وہ بچی ماشاءاللہ سے جوان ہو رہی ہے تو اس بچی کو بھائیوں کے سپرد کر کے جانا آپ کو کہیں سے یہ صحیح لگ رہا ہے یہ بلوگ یہ ہمارے یوٹیوب کے جو بھرے پڑے ہیں آپ ایک ایک پھولیں گے نا کہ جہاں کسی رشتے دار نے یا بہن بھائی کوئی بھی غلط ہے تو یقین کریں نیچے لائنیں لگ جائیں گے اور میرا تو دل بلکل بند ہو جاتا ہے میں تو دیکھتی بھی نہیں ہوں اللہ بھاک ہر بیٹی کو شرمو نہ بخشنا اور ایسے مردوں سے پناہ میں رکھنا چاہے وہ والد ہے بھائی ہے بیٹا ہے جو بھی کوئی رشتہ نے عورت کی اپنے گھر کی بچی کی حفاظت نہیں نہ رکھ سکتا تو ایسے لوگوں کو بیٹیاں اللہ فاک اتا ہی نہ فرما ان گھروں میں بیٹیاں اتا فرما جو اپنے گھر کی عورتوں کی اپنی بچیوں کی اپنی بیٹیوں کی عزت کر سکے تو اللہ رب McMلعزت ویسے تو کہہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب Themülعزت انہیں بیٹیاں اتا فرماتا جو اپنی بیٹیا کو سنبھال سکتے ہیں لیکن آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے جی ہمارے رب کا حکم تو کبھی بھی نہیں غلط ہو سکتا ہمیں ہی غلط ہو سکتے ہیں تو بس یہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تو وہ خود اپنے گھر کی عورتوں کو بٹھاتے ہیں جب ٹک ٹوک پہ تو جب ریاکشن والے بات کرتے ہیں تو پھر یہ ان پہ آگے وہ سن دوباری کرتے ہیں سن دوباری تو پھر کیا کرنی ہے یہ کندی زبان استعمال کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے آپ کی تربیت کی سمجھ آ رہی ہے تو میں کہتی میرا باہر کے جو ملک کے بہنے بیٹیاں بچیاں بڑے ہیں ان سے میری رکویسٹ ہے ایسے لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں اپنے خاندان والے لوگوں کی مدد کریں اپنے آس پاس دیکھیں اپنے محلے داروں میں دیکھیں بیوہ عورتوں کا جو ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں کہ وہ غلطی پہ نہ جائیں گندے رستے پہ نہ جائیں اپنے بچوں کا خیال رکھ سکے کفالت کر سکے کوئی بھی بیوہ عورت جب شادی کرتی ہے نا تو وہ پتہ نہیں اس لیے کرتی ہوگی کہ اس کے بچوں کے لیے روٹی نہیں ہے روزی نہیں ہے تو یہ تیم بچوں کو نونڈے غریب لوگوں کو نونڈے جو مستحق ہیں ان لوگوں نے کیا مدد کرنی ہے اپنی کوٹیاں بنا لی آپ بچے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کیسے بچے بنتے ہیں تو ادھر جی میرا ٹاپک ہے شاہدویر اور ہے جو میرا پی جو ہیں ان کا چینل پلیز ان کے سپورٹ کریں ان کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں کیونکہ آپ کے سامنے یہ وہ سب کچھ اور اس ماں بھی رو رہی تھی ظاہرے ماں کا ساتھ تھا ماں پاس بیٹھی ہوئی تھی سکھ دکھ تھا ماں بیٹی کا تو باقی وہ بتا رہے تھے جس طرح ہمیں ظلیل کیا جا رہا ہے ہمیں درد دی جا رہی ہمیں پتہ نہیں کتنے نمبروں سے فون کیا جا رہے اور جب ہم ہیلو ہیلو کرتے تو آگے بات نہیں کرتے یہ ایک بلوگ نئے تھا شاہد نے اشاد بیر نے اور وہ جو ان کا ہے بیٹا ارسلان دونوں نے ہی بنایا تھا تو دیکھیں کتنی بری بات ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر سے وہ بات صحیح کہی ہے کہ ایک سپورٹ تھی ماں باپ کی تو یہ ہے کھانا پینا اپنا ہی ہوتا ہے ہر بندے کا تو چاہے پورا خاندان ہو پوری کائنات ہو جہاں آپ کا ماں باپ نہیں ہے چاہے بیٹے کا ماں باپ ہو چاہے بیٹی کا ماں باپ ہو تو پھر اندھیری ہوتا ہے تو شاہد بیر کا پھر سامنے جس طرح والد صاحب بہت ہوئے پہلے ان کی والدہ بہت ہوئی تھی ان ساتھ میں ان کی ستیلی والدہ مجھے نہیں پتا ان کے اب کیا حالات چل رہے ہیں اچھے ہیں بورے ہیں لڑایاں دکھڑے ہیں مجھے نہیں پتا ایسے میں اپنی قبر گناہوں سے بھر ہوں کیونکہ جو ویڈیو میں دکھاتے ہیں لوگ ہم صرف اسی پہ دیکھ کے بات کرتے ہیں کوئی اچھا دکھائے گا ہم اچھا بات اچھی بات کریں گے اپریشیٹ کریں گے اگر کوئی اپنا برا کام دکھاتا ہے بلکہ مجھے نا رات اچھا لگ رہا تھا جہاں مریم نے کہا کہ امی جان جو ارسلان کی بیوی ہے ارسلان ہی ہے ہاں جی اس ماہ کی بابی بتا رہی تھی کہ نا امی جان امرود لے کے آئی ہیں ابھی میں ان کو گوش کرتی ہوں اور بچوں کو کٹتے کٹ کے دیتی تو یہ ہوتی ہے صفائی سترائی اس سے یہ میٹر نہیں رکھتا کہ آپ امیر اور غریب وہ کیا صفائی نصف ایمان ہے ہمیشہ سے میری یہی بات رہی آپ یوٹیوب پہ ہیں آپ لوگوں کو اچھا دکھائیں آپ لوگ یہ نہیں کہ ہم انگو لے کے آگئے ہم زمانے بھر کا مہنگا فروٹ لے کے آگئے اور وہیں سے نکالا اور کھانا شروع کر دیا یہ چیز نہیں آپ ایک یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ جائیں اس کو واش کریں چھوڑی لے کے آئے پلیٹ لے کے آئے اچھے طریقے سے کاٹیں پہلے بچوں کو دیں پھر خود کھائیں آج آپ نے اپنی پرین آپ کی ویڈیو دیکھیں ضرور آپ نے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو مل کی ویڈیو کیسی لگیا انشاءاللہ تعالی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت دیں جو اپنے گھر کی عورتوں کو جہنم میں دال کے بشرمیاں بے غیرتیاں کروا کے اور جو ریاکشن والے ان پر بدماشیاں دکھا رہے ہیں نا بس دعا بھی کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے کیونکہ ہدایت کے دروازے ہر ٹائم کلے رہتے ہیں تو جی ملتے ہیں نیکس لوڈیا میں اپنا بوسرہ کیا رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ہماری دعا میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالی